موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں بتاؤں گی آپ کو بہت ہی آسان مزدار فوڈی میکرونی سالد یہ بہت فننگ بھی ہوتی ہے بہت ہی مزدار ہوتی ہے بہت ہی آسانے بنانا جانے شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ون کپ میکرونی بوئل کر ہے تھوڑا سا سالٹ ڈال کے اور اس کو میں نے سٹرین کر لیا ہے اور جو بھی باکس کی انسٹرکشنز آپ کی آپ اس سے اس کو ڈیر منٹ پہلے نکال لیں تو اس میں تھوڑی سی چوینس رہے اب یہاں میں نے ون کین فروٹ کوکٹیل مکس لیا ہے یہ اپنے اس کے اون جوسز میں ہے بیسٹ ہے کہ آپ وہ والا لیں فروٹ کوکٹیل جو اپنے ہنڈ پرسنٹ اون جوسز میں ہو یا لائٹ سیرپ میں ہو ضروری کہ آپ کی میکرونی وارم ہو تو جب اس میں جوسز ڈالیں تو یہ اچھی طرح ابزورب ہو جائے جس طرح ہم لوگ میکرونی نکال لیتے ہیں ڈرین کر لیتے ہیں اور تھوڑا سے اس کو سائٹ پہ رہن دیتے ہیں اس ٹیم سے وہ پھر بھی گل رہی ہوتی تو اسی طرح اس میں جوس ابزورب ہونا شروع جائے گا اور یہ نائس ون اور پلمپ ہو جائے گی اب میں اس کے جوس لے کے اس میں ڈال دوں گی اور یہ پورا نہیں ڈالیں گے اس لئے کے ورنہ جو انڈ ریزلٹ ہوگا پھر اس کا بہت وارٹری ہو جائے گا تو اس کو میں ایٹ کروں گی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا زیادہ سے زیادہ پانی اور یہ جوس لے کے میکرونی میں ایٹ کر دیں گے اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تو ایوری اس کے جو میکرونی پیسز ہیں وہ اچھی طرح کوٹ ہو جائیں ایوری میکرونی پیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ شائننگ آ گئی ہے اور تھوڑے گھیلے ہو گئے ہیں تو یہ میکرونی کوٹ ہو چکا فروٹ کوکٹیل میں جتنا ایکسٹرا جوس تھا وہ میں نے ڈرین کر دیا ہے اور اب اس کو میں فلی کمبائن کروں گی میکرونی کے ساتھ اب یہی میں نے ایک بڑا میکسنگ بول لیا ہے جس میں میں میکرونی ڈال رہی ہوں جو سوکویں ہی تھی جوسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا کم جوس رہ گیا جتنا ہم نے ڈالا تھا اتنا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میکرونی نے اس کو ابزورب کر لیا ہے اب اسی میں میں ڈالوں گی کوکٹیل میکس جس کا میں نے جوسز ڈرین کر لیے تھے اور اب اسی میں میں ڈالوں گی ون بانانا سلائسٹ اور یہی میں نے ایک سمال ایپل لیا ہے جس کے میں نے سمال پیسز کر لیے اس کو بھی میں ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو آپ اس میں ریزنز اور دوسرے پسند کے فوڈز ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون سویٹ کنڈنسٹ ملک لیا ہے اور اس کو میں ایٹ کر دوں گی اگر آپ کو اور سویٹنس چاہیے تو آپ اس میں کونٹیٹی کنڈنسٹ ملکی بڑھا سکتے ہیں مگر ذہن میں رکھیں کہ یہ فروٹس اور دوسرے انگریڈنسٹ وہ بھی سویٹ رہتے ہیں تو یہ زیادہ اوورلی سویٹ نہیں ہو جائے اور کھاتے وقت سب انگریڈنسٹ کا ٹیسٹ آئے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی میں اور اسی میں میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون شرڈڈ کوکنٹ اس کو میں ابھی اس میں ایٹ کروں گی تو یہ ڈرائی ہے تو اب یہ کوکنٹ بھی لیکوڈ ابزورب کرے گا اور نائس ان سافٹ ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نائس لی کمبائنڈ ہو گیا ہے اب یہی میں اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی تو یہ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے اور اس کے پورے جوسز ہر چیز اچھی طرح میکرونی میں ابزورب ہو جائے افتار کے ٹائم میں ترڈی منٹس رہ گئے ہیں تو میں نے اس کو فریج میں سے نکال لیا ہے اور اس میں بہت اچھی فروٹس کی سمیل آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی لیکوڈ نہیں ہے بہت اچھی طرح اس میں پورے جوسز کا ابزوربشن ہو گیا ہے اب اسی میں ایٹ کروں گی ویپ کریم آپ اپنے گھر میں ہیوی کریم کے ساتھ ویپ کر سکتے ہیں یا سٹور بوٹ ایٹ کر سکتے ہیں یا میں نے تھوڑی ایکسٹرا کریم ڈالی ہے اس لیے میرے بچوں کو زیادہ ایکسٹرا کریمی پسند ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں پارٹیز اور گیادرنگز کے لیے آپ اس کو ون ڈے اہیڈ بھی پرپ کر سکتے ہیں مگر ذہن میں رکھیں کہ آپ اس میں کیلے نہیں ڈالیں آپ کو ڈالنا ہے تو سیکنڈ ڈے ڈالیں کیلوں کا کلر چینج ہوتا ہے اور وہ کالے پر سکتے ہیں اور ویپ کریم بھی اینڈ میں ایٹ کریں روزہ کھلنے میں بہت کم ٹائم رہ گیا اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی اور اس کو میں گارنش کروں گی تھوڑے سی ٹوسٹڈ کوکنٹ سے اور یہ میرا سویٹ میکرونی سیلیڈ رہی ہے اب آپ نے دیکھ لے کتنا آسان ہے یہ سویٹ کریمی میکرونی فوڈی سیلیڈ بنانا اب آپ بھی ضرور بنائیے وہ بتائی گئی ہے کیسی رسپی لگی اپنے فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ